پاکستان کرکٹیم کی بھارت کے خلاف شرمناک پرفارمنس کی پسو پردہ وجوہات سامنے آنے لگی ہیں بھارت کی خلاف ہے میج سے پہلے پاکستان کرکٹیم کی غیر ذمہ داریاں میج سے ایک دن پہلے منچسٹر میں کرکٹر سے سیر سپارٹے کرتے رہے ہیں اس بات کا انکشاف ہوا کہ حسن علیہ، شاداب خان، شاہین آفریدی، محمد اسنین، فقر زمان میج سے پہلے رات کہاں تھے خلاڑی کن لوگوں سے ملے اور ان کو کیا تہائف دیئے گئے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے جان لیتے ہیں بات کرتے ہیں اپنے نمائندے شاکر عباسی سے جی شاکر عباسی میج سے ایک دن قبل کی مصرفیات سے متعلق آگا کیجئے گا جن کے انکشاف ہو رہے ہیں دیکھیں کتنا اہم ایونٹ ہے اور اس ایونٹ سے بھی زیادہ اہم میج کا پاکستان اور بھارت کا اور اس میج سے قبل انتہاری رہر ذمہ داری ہے خلاڑیوں کی ہماری ٹیم منیجمنٹ کی کہ وہ یہاں مانچسٹر میں تیر سپارٹو میں مصروف رہے یہاں لیٹ نائٹ ان کے ڈینئرز کی ویڈیوز تصاویر پہلے ہی وائرل ہو چکی ہیں ہمارے پاس جو ابھی آپ نیویٹ کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین یہ ویڈیوز بھی ہمارے پاس میج سے ایک دن قبل آ چکی تھی لیکن کیونکہ ایک بڑا میج تھا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کہیں اس قبر سے پاکستانی شائقین کے خوصلے پسنو جائے اس میچ کے لیے پاکستانی ٹیم کا مرال ڈاؤن نو اس لیے ہمیں اسے رکھا پچھرایا نہیں لیکن جکتال کی پرکومنس کی اس کی وجوات اس تاری کاروائے سے ملتے جلتی ہیں پاکستانی کھلاری میچ نے قبل میچ کی اہمیت کو اس کی اہم احساسیت کا ذمہ داری لینے کے بجائے اچھا جن کھلاریوں کے نام آپ بتا رہے ہیں جس میں حسن علی شاداب خان شاہین آفریدی محمد حسنیان اور فقر زمان لیکن میچ کے دوران باس کیا تو ہمارے کپتان کو آ رہی تھی دیکھیں کپتان کی ویڈیوز یا ان کی فوٹیج نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کیا وہ باہر نہیں گئے ہوں گے میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں یہاں سے کہ یہ لڑکے جو ٹیم کا حصہ تھے فقر زمان وہ فلیئر ہیں جس سے پوری بیٹنگ لین جو ہے وہ جو رائے کر رہی تھی شاداب خان کو ہم اپنی عمران خانوں سے ٹرم کاٹ کیا چکے اور یہ سب نو مرکلاری ہیں ہم ماضی میں اس طرح کی جو ہے وہ نقصانات اٹھا چکے ہیں شرجیل خان کا اگر آپ کے سامنے لیں شرجیل خان پاکستان کرکٹ کا دورے ماضی کا سب سے بڑا ٹیلنٹ تھا لیکن اس غیر ذمہ داری ٹیم کی غیر ذمہ داری ٹیم منیجمنٹ کی اس طرح ان سے نظر نہیں تھی وہ کچھ غلط لوگوں کے اتھے چڑ گئے اور آج وہ ٹیلنٹ ہم سے دائیں گیا یہ لوگ بھی اب کون بتائے گا کہ یہ لوگ کون تھے جن کے ساتھ پاکستان کے ٹیم گھوم رہی تھی وہ کون لوگ تھے جن نے ان کو ایک میچ سے ایک دن قبل رات کے ڈینر دیئے ان کو طائف دیئے اور دوسرے دن جب میچ ہوتا ہے تو پاکستان سنگل ہینڈیڈلی جو ہے وہ بارے سے کھا جاتا ہے کہیں کوئی خلاڑی لڑتا ہوا نظر نہیں آتا گراؤن میں کیپٹن سے لے کر ہر پلئیر تک یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دیکھیں کسی بارتی پاکستانی ٹیم کے تعداد بارتی ٹیم بھی تین دن قبلی منچسٹر آ چکے دی ہم نیو کے جو ٹیم ہے وہ بھی یہاں قبلش کے لیے تین دن پہلے یہاں تھے ہم نے اپنی ٹیم پر نظر رکھی دی ہمیں کوئی بارتی خلاڑی نظر نہیں آیا اس طرح باہر کیسے کیونکہ شیئر میں بارتی لوگوں کی تعداد پاکستانیوں سے زیادہ ہے بارتی خلاڑیوں کی سین فالنگ زیادہ ہے لیکن جس طرح سے اس ٹیم کی گریپ ہے ٹیم منیجمنٹ کے اپنی خلاڑیوں پر دسپلن ہے تو شاکر زیادہ زیادہ ذمہ داری تو پروٹوکل جو ہیں اگر اس کو فالو نہیں کیا گیا زیادہ ذمہ داری تو ٹیم منیجمنٹ کی ہے تو ان کے ساتھ ایک پروٹوکل افسر تو گئے ہوئے ہیں وہ کہاں تھے وہ بھی ان کے ساتھ پارٹی شیئر تو نہیں کر رہے تھے دیکھیں جو کوڈ آف کنڈیکٹ ہیں بارت کے خلاف انسی آئی اہم میچ تھا اور یہ رات ایک دن قبل یا دو دن قبل یہ وہ تھی تھی کہ ایک ایک ٹیم کے دوسرے خلاڑی پر فرک کیا جاتا سٹیٹیجی بنائی جاتی کیسے ہم کرنے لیکن اس حوالے سے جب ممارتہ کی ویڈیو آئی تو اس سے جو یہاں ذمہ دار تھے پی سی بی کے کیونکہ میں ان کا بھی نام نہیں لینا چاہتا ہے جب انہوں نے کہا کہ آپ کیا اپنے خلاڑیوں پر نظر نہیں رکھ رہے وہ کیا کر رہے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا کہ پی سی بی جو ہے وہ اپنے خلاڑیوں کو آزادی دیتا ہے اور ان کو یہ حق ہوتا ہے کہ جب باہر آتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں آؤٹنگ کریں ٹھیک ہے آپ جائیں آپ آج کے مائچ کے بعد سات دن کا وقت ہے نیکس مائچ تک آپ ضرور آؤٹنگ کریں لیکن بھارت جیسے امپورڈنٹ مائچ سے ایک دن قبل دو دن قبل آپ جو ہے وہ اپنے سیاری کرنے کے بجائے آپ آؤٹنگ کریں آپ سیکس پارٹے کریں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے ان کو دیکھا اگر ان کے دل میں کچھ جور نہیں تھا تو وہ ہمیں ویڈیو بنانے سے منع کرتے ہیں ہمارے ساتھی جو سوکت ویڈیو بنا رہے تھے ان پر حسن علی نے ایک طرح سے اٹیک کیا کہ اس کی طرف باگے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس موبائل سے ان کی ویڈیو ڈیلیٹ کریں لیکن کیونکہ ہم کچھ ساتھی دوستوں کا گروپ تھا ہم نے یہ خبر اس وقت بریک نہیں کی اس کی بنیادی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ ذمہ داری کا اطاف تھا کیونکہ ساتھ سے پہلے ملک تھا ملک کی جو عزت بیستی تھی اس لیے ہم نے اس کو رسٹین کیا اس خبر کو لیکن جب کل کارکرزگی سامنے آئے ٹیم کی تو یہ بات سمجھ آ گئے کہ ان ناکامیوں کی اور اس پاکستان کی بری کارکرزگی کی جو وجوات تھی تو یہی تھی کہ ٹیم منیجمنٹ بھی جہاں وہ سیریس نہیں رہی اس نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے شاکر یہی پوچھنا چاہیں گے جب ان کی مصرفیات کی ویڈیو بن گئی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیم منیجمنٹ کو اس بات کا بلکل ہی نہیں پتا ہوا کہ کھلاڑی آخر ہیں کہاں کچھ ایسا معلوم ہوا کہ کوئی آفیشل کمپلین ان کو ہی ہو ٹیم منیجمنٹ کے کسی رکن کی جانب سے یا کم از کم کپتان سرفراز نے ہی کہا ہو کہ لڑکے سیریس نہیں ہیں یا اس ٹیم ان کو ہوتل میں ہونا چاہیے تھا اس ٹیم یہ باہر سہر سے پاٹے کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب ٹیم منیجمنٹ کے ایک بمزار سے رابطہ کیا اس ویڈیو میرے پاس جب آئی مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کنڈکٹر کھلاڑیوں کا یہ غیار مناسب ہے یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ورلڈ کپ ہے انٹی کرپشن یونٹ کے نمائندے کا ان کے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا ایک پوری فوج آئی ہے یہاں پی سی بی کی جو منیجمنٹ کے نام پر ان کی کسی الکار کا ان خلاڑیوں کے ساتھ ہونا ضروری تھا کیونکہ ان کھلاڑیوں کے اپنے نام دیکھے ہیں یہ سب ینگ نو عمر لڑکیں حسین علی شاداب خان شاہن شاہ فریضی محمد حسین یہ کچھے دین ہیں یہ آمر کے ساتھ یہی ہوا تھا جب وہ اپنے پول فارم میں تھا اور اسے ٹریک کیا گیا تو ان کو اگر ٹریک کر لیا خدا نہ خاصتہ اگر یہی ہم توجھ لیں کہ کل کی کارتگردگی کی بنیادی وجہ کہیں یہ کوئی ٹریک تو نہیں ہوگی تو کوئی تو کوئی چھلاڑی وہاں اس کا سے پرفارم نہیں کر پایا اچھا شاکر رات رات گئے سے کیا مراد ہے یہ کتنے بجے کا وقت ہے جب آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی دیکھیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کتنا ہندیرہ اور دف بجے تک منچسٹر میں اتنا ہندیرہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں رات درہ دیر سے ہندیرہ پڑتا ہے اس کا مصدب ہے کہ یہ ویڈیو رات بارہ بجے کے راؤنڈ آباٹ کیا رات بارہ بجے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹو لیٹ اور اس طرح کھلاڑیوں کا باہر جانا ضرور جائیں لیکن آپ کا بارہ کے ساتھ میچ ہے پوری قوم کی نظریں آپ پر رہیں برطانیہ میں رہنے والے لوگ یہاں جو پاکستانی ہیں وہ اس نے جذباتی ان کے اٹیشمنٹ ہے قومی ٹیم کے ساتھ اور آپ اس میچ سے قبل قومی ٹیم کے کھلاڑی بیٹھتے مل بیٹھتے ایک ایک بھارتی کھلاڑی پر برز کرتے ہیں آپ دیکھیں بابر آزم کے ساتھ کل میچ میں ٹرمپ کاٹ تھا بھارتیوں نے کس طرح سوٹ ریپ کر کے آؤٹ کیا انہوں نے کس طرح عمر کے خلاف اپنی سٹیٹیجی دی یہ برک کرتے ہیں ہماری ٹیم کا کوئی برک نہیں نظر آیا ان کا ہومورگ میچ سے قبل نظر آیا ان کی کمیٹمنٹ اس طرح سے نہیں نظر آئی کہیں یہی بنیادی فرق تھا دونوں ٹیموں کا میچ سے پہلے میچ والے دن ریپلیکیٹ ہوا اور پاکستان انتہائی بترین شکست کھانے پڑی بھارت سے یہ میرا سوال ہے ایسا پاکستانی بھی آپ کا بھی یقین ہوگا کہ پاکستان کی یہ جو زیرز مزاری ہے کلاریوں کی اور ٹیم منیجمنٹ کی اس کی وجہ کیا کوئی پوچھے گا جس بترین شکست پر جو قوم کی شاکر عام طور پر عام طور پر کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے کلاریوں کو کس ٹائم ہوتل میں رہنے کے لیے کہا گیا تھا یعنی ہر حال میں اپنی پریزنٹ شو کرنی تھی ان کو ہوتل کے قبروں میں لیکن یہ اس وقت باہر تھے دیکھیں کوڈ آف کنڈکٹ یقینا جو ٹیم منیجر ساتھ ہوتا ہے اور جو بھی ہوتی ہے وہ بناتی ہے لیکن اس میں تو کوئی دو ارائی ہو نہیں سکتی کہ کلاریوں کو اس طرح بغیر کسی سرپرستی کے کسی ذمہ دار شخص کے سرپرستی کے بغیر اس کا کسی بھی ایرے غیرے کے ساتھ بے دیا جائے ویڈیوز میں ہم صحافی ہیں ہم جو مطبر لوگ یا جو نومیگرامی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں لیکن یہاں جو لوگ نظر آ رہے ہیں کہ کون تھے کیا ان کے مقاصد تھے خراریوں کو انوائیڈ کرنے کے کیا انہوں نے ان کو کیا تحایف دیئے یہ چیزیں بڑی اہمیت کی عمل اور اس پر تحقیقات بنتی ہیں اس کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ قوم بلکل یہ بڑی خبر ہے جو آپ نے بریک کیا جھاکر یہ بتائی گا یہ تمام افراد جو اکٹھے ہیں جس پر ہمارے کھلاڑی شامل ہیں جن سے متعلق آپ جو نام بتا رہے ہیں وہ چھوٹے نام نہیں ہیں حسن علی ہے شاداب خان ہے شاہین آفریدی ہے محمد حسنین ہے فقر زمان ہے یہ تمام کسی ہوتل میں اکٹھے ہوئے کسی بینکٹ ہال میں اکٹھے ہوئے کہاں اکٹھے ہیں یہ ایک پرائیوٹ ہوتل لگ رہا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک رسٹورینٹ ہے کسی کا اس نے آپ نے پرائیوٹ لی ان کو انوائٹ کیا کوئی پبلک گیدرنگ بھی نہیں ہے یا تو نا کوئی کسی فنکچن میں کھلاڑی اکثر جاتے ہیں کمیٹی گھٹی ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ لوگوں کو انوائٹ کرتی ہے کچھ چیارٹی فنکچن سے یہ نا اس سے ٹوٹل پرائیوٹ میٹنگ اور بلکل نجی ملاقات ہیں ایک اور بات میں واضح کر دوں ایک بہت بڑی تعداد بھارتی ہوں کہ اس چیارٹ میں آباد ہے اور اس میچ کو لے کر تین چار دل سے پہلے ازداروں کی تعداد میں انڈین شائکین اور انڈین جو انفلینشل لوگ ہیں وہ اس چیارٹ میں پہنچ چکے تھے آپ نے کال گراؤنڈ میں بھی دیکھا کہ پاکستانیوں کی تعداد باتی شائکین کے مقابلے میں بہت کم تھی یا کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ یہ کچھ اور لوگوں کی سیڑے ہیں اگر واقعی کوئی ایسی بات ہے خدا نہ خاصتا واقعی کوئی ایسی بات ہے جس کی طرف سچا جا سکتا ہے تو پھر ان ذمہ داروں کو تضا بھی دی جائے تاکہ پاکستان اور پاکستانی قوم کیونکہ پاکستانی قوم کرکٹ کے ساتھ والہانہ محبت کرتی ہے ان کا جذبہ ہے جو حبت صحیح ہے ہم نے کل دیکھا یہاں جب میچ پاکستان ہارا اور جو شائکین یہاں رو رہے تھے میں نے کبھی پاکستان میں ایسے شائکین نے دیکھے جو پاکستان کی ہار پر رو رہے ہیں یہاں اتنی جذباتی طور پر لوگیں صحیح سے ایڈیا پاکستان کے میچ کے ساتھ کہ وہ رو رہے تھے اور ان کا خینا تھا کہ کھیل کر ہار جاتے تو دکھ نہ ہوتا لیکن جس طرح پاکستان ملکل ونسٹائیڈلی میچ انہوں نے درو کیا ہے کیپٹن جب خود وہ لیڈنگ فرم دا فرنٹ وہ وہاں جمائیاں لے رہے تھے وہ فٹ نہیں نظر آ رہے تھے وہ ایکٹیو نہیں نظر آ رہے تھے تو باقی ٹیم کے اللہ ہم آپ دکھا رہے ہیں شاکری اس فوڈج سے مطلق مزید اپ ڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے بہرال ایک تکلیف دے یہ مناظر ہیں ایسے موقع پر جب غیرت و حمد کا معاملہ ہے پاکستان کا بھارت کے ساتھ اس طرح سٹریجی ڈیولپ کرنی چاہیی تھی نہ کہ یہ پانچ کھلاڑی یہ جو پانچ کھلاڑی ہیں یہ ایک پرائیوٹ ریسٹرن میں موجود تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ پی سی بی اس سلسلے میں کیا کرتی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے یا پی سی بی کے حکم کے مطابق یہ لوگ گئے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے بہرال ایک رات پہلے کے اس ڈینر کے بعد صبح ٹیم کا کیا کنڈکٹ تھا یہ ساری دنیا نے دیکھا ٹیم کا فائٹنگ سپریٹ کتنا زیادہ تھا یہ بھی ساری دنیا نے دیکھا ایون ہمارے کپتان کتنے فریج تھے یہ بھی ساری دنیا نے دیکھا یہ تمام وہ سوال ہیں جس کی بنا پر یہ ورلڈ کلاس کھلاڑی تھے جو اس طرح آؤٹ ہو رہے تھے یا اپنی بولنگ میں اس طرح شورٹس کھا رہے تھے کیسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی کلپ کلاس کا کھلاڑی بھی اس طرح کی پرفارمنس نہ دے پائے بہرحال یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ہماری ٹیم کے صفحے اول کے وہ کھلاڑی شامل ہیں جن پر ٹیم کی جیت یا ہارڈ ڈپینڈ کرتی ہے پاکستانیوں کی آواز اس بریک اور اپ ڈیٹس کے بعد